اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریت اور کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آنم سیم جیتو بیورز آج میں موجود ہوں مینج نیولیو بی سائٹ فلان نمبر سکسی فور کی آن سائل لوکیشن پہ جس لوکیشن پہ میں موجود ہوں آپ کو بیک سکرین پہ اے آر ای بیلڈرز اینڈ ڈویلپرز کا پروجیکٹ دکھائی دے رہا ہوگا یہ پروجیکٹ دکھانے کا پرپس یہ ہے کہ جو بیلڈرز ہیں اے آر ای کے انکم ان کی کریڈیبیلیٹی کا بتانا ہے آج جو ہم پروجیکٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ڈینزو کمرشل پہ بننے جا رہا ہے اور اس کا مطلب ہارمینی ریزنسیا کے نام تھے اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اجاز قاسم بھائی نے اسلام علیکم حالیکم اسلام علیکم کیسے ہیں اجاز بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ سے ہجاز بھائی جو ڈینزو کمرشل پہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے ہارمینی ریزنسیا کے نام تھے اس پروجیکٹ کی ایک تو لوکیشن مذہب جیسے میں نے بول دیا کہ ڈینزو کمرشل پہ مین گیٹ سے ڈسٹنس کتنا ہے اور یہ کتنے سٹوری بیلڈنگ بننے جا رہی ہے بہت شکریہ وسیم بھائی ہارمینی ریزنسی جو ہے یہ بیسکلی ڈینزو کمرشل پہ بننے جا رہا ہے اور پلاؤٹ نمبر ایٹین مطلب اٹھارہ نمبر پلاؤٹ ہے یہ اور پلاؤٹ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے بائیس ہزار سکویر یارڈ پہ یہ بننے جا رہا ہے سوری بائیس سو سکویر یارڈ پہ یہ پلاؤٹ جو ہے نا کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی کٹنگ دی گئی ہے وہ تقریبا کوئی بائیس سو سکویر یارڈ پہ پلاؤٹ سارے دی گئے ہیں تو کافی اچھا اور ہیوج پروجیکٹ ہے اور یہ گراؤنڈ پلس ٹوانٹی ایٹھ بیلڈنگ سٹوری یہ بننے جا رہی ہے اور اگر اس کا سارا کوئی ہم دیکھیں لے آؤٹ دیکھیں تو بہت اچھے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے باقی یہ جو آپ بیلڈنگ دکھا رہے ہیں سکسٹی فور نمبر یہ بیلڈرز جو ہے اے آری بیلڈر بیسکلی یہ ہیدر آباد کا بیلڈر ہے اور بہت نامی گرامی بیلڈر ہے اچھا بیلڈر ہے وہاں پہ آلڑی ہے اپنی جو بیلڈنگز ہیں یا اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ٹائم لیٹ ڈیلیور کر کے بہریہ ٹاؤن میں یہ پروجیکٹ جو مین جن آئی وینیو پہ ہے اور یہ پہلا پروجیکٹ ہے ہارمنی ریسڈنسی کے نام سے جو لاؤنچ کیا گیا ہے یہ سیکنڈ پروجیکٹ انہوں نے لاؤنچ کیا دی جیسے اجال میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہیدر آباد کے یہ بیلڈرز ہیں اچھا بہریہ ٹاؤن کراچی میں تو یہ ان کا فرس پروجیکٹ ہو گیا ہیدر آباد میں بھی یہ ڈیلیور کر چکے ہیں کراچی یا اور مطلب جو ڈیفرنٹ سٹیز ہیں پاکستان میں ادھر یہ پروجیکٹ مطلب ان کے کوئی پروجیکٹ ہیں یا مطلب صرف ہیدر آباد سر دیکھیں ہیدر آباد کے بعد انہوں نے کراچی میں کافی پروجیکٹ کی ہیں اور کافی ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ بڑے لیول پہ انہوں نے جوائنٹ وینچر کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو کریڈبلیٹی کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ اچھا کام کرنے والا بیلڈرز بیورز کا بھی جو ہمارے کلائنٹس ہیں ہمارے بیورز ہیں ان کی مین کیوری جو ہوتی ہے وہ سب سے ایک کیونکہ جس بندے نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بیلڈرز کی کریڈبلیٹی پہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے اگر بیلڈرز اچھے ہوں گے تب وہ جا کے انویسٹمنٹ کرے گا اور سیکنڈ چیز پھر آ جاتی ہے ان کا جو مضیب پریوریٹی ہوتی ہے وہ ریٹس کی ہوتی ہے تو ابھی اس کے ریٹس کے بارے میں گائیڈ کر دیں ریٹس کے حوالے سے دیکھیں ابھی میں آپ کو صرف آپ آٹمنٹس کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ آٹمنٹس کا جو اس وقت ریٹ رکھا گیا وہ دس ہزار رپے پر سپیر فٹ کے حساب سے ریٹ رکھا گیا ہے اگر ہم دوسرے کمپیر کریں ایون کہ ہم جو اس کے بالکل اپوسیٹ سائٹ پر پریسنٹ نائنٹین کے جو بہریہ ٹاؤن کے اپنے اپارٹمنٹ ہے ان سے کمپیر کریں تو وہ بھی ساڑھے نو سو سکیر فٹ کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً ایک کروڑ روپے میں آپ کو مارکٹ میں پرائیس برائیس مارکٹ میں دیکھنے اور وہ بھی ون شورٹ پیمٹ ہے تو اس کو بھی اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ دس ہزار پر سپیر فٹ ہی بنتا ہے کیونکہ کنسٹرکشن کاؤسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ریزنیبل پرائیس میں دس ہزار پر میں دے رہے ہی سکتا ہے اور یہ کتنے سٹوری بھیلڈے گا اور ایک تو کتنے سٹوری ہے سیکنڈ چیز آئید کہ یہ جو کتنے مضرب اکومنٹیشن اس کی کیا ہے ون بیڈ ہے ٹو 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 بیڈ ہے ہفر بی ایوہ ان کے فائ Scottish ی اپارٹمنٹ جوẫو الی اس میں دیا گیا اور جبکہ اگر آپ دوسرے کہ ہی بھی چلے جائے میرا کھالکہ کسی بھی ڈر میں협 ابھی تک فور بیڈ کہ آبہ اپارٹمنٹ کوئی بھی ابھی تک رائع نکی ہے یہ واحد ایسا پروڈ ہے جس میں پوڈ ہے اپر آٹمنٹ کے دیا گے ہیں اور'd style 1890 ように بن's noseig رجی کافی اچھا کفی بند صحیح اور اس کا ایکちょی آدھ میں جیسے بولا گراؤن پسٹ ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ ساری تو یہ مطلب اس کا ازاری بات ہے پھر اس کا جو ٹائم ڈیریشن ہوگا یہ کتنے سال کا پروڈیکٹ ہے یہ تین سال کا پروڈیکٹ ہے اور انشاءاللہ اس میں کمیٹمنٹ کا مطابق یہ تین سال میں اس کو پورا بھی کریں گے اور یہ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً یہ بیلڈنگ جو گری سٹرکچر بیسکلی ہمارا آج ہماری جو آپس کی کمیونکیشن تھی وہ یہی تھی کہ اس بیلڈنگ کو دکھانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ آٹھ ماہ میں انہوں نے پروڈیکٹ ابھی گری سٹرکچر کمپلیٹ کیا ہے جبکہ یہ دو سال کا پروڈیکٹ ہے جی بلکل بلکل اچھا ایجاز بھائی ایک اور چیز جو آ جاتی ہے کہ یہ جو وہ والا پروڈیکٹ ہے ہارمنی اس ٹائم کیونکہ ہم اس ٹائم تو یہ اس پروڈ کی لوکیشن پر موجود ہے ابھی اس کا کرنٹ مطلب اگر اپ ڈیٹ کی ہم بات کریں تو اتر آیا کام سٹارٹ ہو چکا ہے یا ابھی کوئی نیکس انہوں نے دیڑھ دی ہے نہیں ابھی اس کی سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ آہ نیکس کماند تک اس کی ڈگنگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا صحیح ہے اچھا مین گیٹ سے اگر دیسٹنٹ ایسے نورمیلی لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اوپر سیز پاٹسانی ہیں تو ان کے لیے مطلب ان کا ہوتا ہے کہ مین گیٹ سے اس کا دیسٹنٹ کی طرح مقید ہے مین گیٹ سے اس کا تقریباً کوئی وان آنڈ ہاف کلومیٹر کا آہ فاصلے پہ یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس میں ایک اور چیز آئیڈ کرتے ہوئے چلوں کہ امتیاز میگا مال بالکل اس کے نزدیک ہے جی سرونڈنگ میں اگر اس کی بہریہ نے ایک نئی جو جگہ ہے جو لینڈ ایکوائر کی ہے ان فیوچر اس میں بھی بہریہ اپنی ایک نئی ڈیل دینے والا ہے لیکن اس سے اتھینٹک ابھی اس کی بات کر نہیں سکتے لیکن جو وہاں پہ لینڈ ہے وہ ایکوائر کر لیا ہے اور بالکل اس کے بیک سیٹ پہ ایٹین کے فارم ہاؤسز ہیں اور سب سے مین ویزنگ پوائنٹ جو ڈینزو آتا ہے اور پھر تھیم پاس بھی ہے شکریہ اجاز بھائی جی تو ویور اجاز بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس پروڈیکٹ کے حوالے سے ان کے بیلڈر کے بارے میں بتایا اس پروڈیکٹ کے حوالے سے یہاں پہ میں تھوڑی سی سوری آپ کے بات کاٹ لاؤں تھوڑا سا اس کے لی آؤٹ کے بارے میں میں باتات ہوں آپ کو کہ اس میں فائی بیٹ فور بیٹ فور بیٹ فور بیٹ فور بیٹ فور بیٹ دیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو کمرشل ہے اس کا لی آؤٹ بہت زبردست انہوں نے دیا ہے اس کی بیسمنٹ میں تو دو پارکنگ دی گئی ہیں اور اس کے اوپر جو فرسٹ فلور ہیں بیسیکلی تو کیونکہ جو جس جگراؤنڈ فلور دیا جاتا ہے وہ بیسمنٹ کے ساتھ دیا جاتا ہے لیکن اس میں یہ تھوڑا سا وہ کر دیا انہوں نے کیونکہ ایک نیا یونیک آئیڈیا لے کے آئے ہے اس میں کیا کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ فلوور دیا ہے اس کو اوپر فسٹ پلور جو گراؤنڈ فلور real basement کے ساتھ ہوتا تھا اس میں انہوں نےerst smeer دے ہے جو خریدے گا وہ فرس فلور اور بیسمنٹ دونوں کمبائن ہوں گی اس کے اوپر تھرڈ اور فور یہ پھر اگین پارکنگ دی گئی ہے اور فورت فلور پہ اس میں آہ جو آہ کیڈز ایریا دے گیا جس میں سپورٹس کمپلیکس ہوگا اور آہ بچوں کے لیے جو آہ پلینگ ایریا دیا گیا ہے اس کو اوپر اپارٹمنٹ سارے دی گئے جی بلکل بلکل اور اس میں کچھ ہوتل بغیرہ اس طرح کی چین کا بھی ہے دیکھیں جو کیونکہ شاپنگ مالز ہر جگہ شاپنگ مال دیا گیا یا مالز وغیرہ دیا گیا اس میں صرف آہ ایک گرونڈ فلور کے اور کوئی اپارٹمنٹ نہیں دی گیا ساری شاپنگ ایریا نہیں دی گیا مظہب اگر سراؤنڈنگ وائز دیکھا جائے اگر ہم اس بیلڈنگ کا اگر سائز دیکھیں تو ہر لحاظ سے بہت زبزداد پروڈیکٹ ہے ایک یونیک پروڈیکٹ ہے اور اس میں جو پارکنگ ہوگی وہ فری آف کاس ہوگی اور آپ نے یہ بھی بولا کہ گراؤنڈ میں آئی ٹھنگ وہ ہوگی کہ ازاری بات ہے جو نیچے یہ شاپنگ آفیس دیں گے اور جو اوپر دیں گے وہ ریزینشل پارکنگ بلکل 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 مجھے اور اجازت بھائی کو اجازت دیجئے شکریہ اسلام